ڈے ٹو کی طرح ڈے ٹری بھی ویسٹن ڈیز کے نام رہا اگرچہ ویسٹن ڈیز کی بیٹنگ ان کی بولنگ لائن کی طرح مضبوط نہیں مگر ویسٹن ڈیز ٹیم اوپننگ بلے باز کیرک بریتھ ویٹ اور وکٹ کیپر بلے باز شین ڈوریچ کی نصف سینچنیوں کی بدولت تین سو اٹھارہ رنز کے مجموعے کے ساتھ ایک سو چودہ رنز کی فیصلہ کن برتری حاصل کرنے میں کامیاب رہی انگلینڈ کی طرف سے فاسٹ بولر جیمی اینڈریسان نے تین اور انگلیش کپتان بینڈ سٹوک نے چار وکٹس حاصل کی کرکٹ اور کرکٹر کے مطلق جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں کسی بھی میچ میں بڑا سکور کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بھی ٹیم کے ایک یا دو پلئیر سینچری بنائیں بلکہ جیسا کہ ویسٹ انڈین میں آٹھ ٹیم ورک نظر آیا اور ہر پلئیرز نے اپنی کپیسٹی کے مطابق تیس سے چالیس رنز سکور کیے جس کی وجہ سے تین سو چودہ رنز کا ٹوٹل بنا ہماری پریڈکشن کے مطابق انگلینڈ ابھی بھی میٹ میں واپسی کر سکتا ہے کیونکہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم میں تقریباً چالیس رنز کم بنائے ہیں اگر انگلینڈ ٹیم کل کا دن مکمل بیٹنگ کرتی ہے تو ان کے پاس جوسٹ بٹلر اور بینڈ سٹوک کی شکل میں ایسے بلے باز موجود ہیں جو تیزی سے رنز بنانا جانتے ہیں اگر انگلینڈ ٹیم دو سو سے دو سو پچاس رنز کی لیڈ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تو ویسٹ انڈیز کے لیے یہ میٹ جیتنا تو دور میٹ بچانا بھی مشکل ہو جائے گا کیونکہ ٹیسٹ میٹ کے پانٹویں روز کی پچ پر بیٹنگ کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے دوسری انڈنگ میں فاسٹ بولرز کے ساتھ ساتھ روزٹ انڈ چیز کی سپرن بولنگ کا سامنا کرنا انگلیش ٹیم کا کڑا امتحان ہوگا موسیقی موسیقی موسیقی